بروٹ ٹیو بائی کھاتا بوک نا نہیں ملا تو میں مکھ منتری آواز کے سامنے جا کے مکھ منتری کے سامنے اپنے ہاپ پہ پیٹرول ڈال کے اپنے خود کو جلا دوں گا میری ہاتھ میں سممان کی بات ہے یہ سینہ کا جوان بلخ بلخ کر روتے ہوئے آپ نداح کی بات کر رہا ہے جنہیں روتے ہوئے آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ انڈین آرمی کے جوان رانہ سنگھ ہے اور ان کے اس حالت کے ذمہ دار ہے یو پی پولیس کے کچھ لوگ وہی پولیس جسے صحیح اور غلط میں فرط نہیں بس وردی کی دھاگ دکھتی ہے ایک اور طرح سے پنچہ دیتے ہوگے یہ بتا دے یہ وہ ہے جو سیما پر آتنکیوں کے دانت کھٹے کرتے ہیں لیکن کیا کہیے گا جب جان کی باجے لگانے والے جوانوں سے ہی اپنے تحصیل اور پنچائت میں بکتامیجی ہونے لگے ماملہ رائے باریلی میں تھانا ڈیخ کے پٹھوئی گاؤں کا ہے گندی گندی گالیاں بھی دی رانہ سنگھ سینہ میں جوان ہے اور اس سمید سریڈگر میں تینا تھے دراصل ماملہ پڑوسی سے بیواد کا تھا لیکن پولیس لگی دھونس جوانے رانہ سنگھ ماملے کی شکایت کرنے تھانے گئے لیکن وہاں انہیں نیائے نہیں ملا ہاں گالیا اور تھپڑ جرور ملی میرے گاؤں کی پڑوسی ہیں سپرکاس بشکرما ان کو میں جمین پر مٹی ڈال لہے تھے ان کو میں سمجھانے گیا کہ اس میں مٹی مٹ ڈال لہو میرے گھر میں کوئی نئے میں لڑنا جگہ نہ نہیں چاہتا ہوں تو رامو مصرہ جو میرے گرام پردان ہے وہ میرے بپچھ میں ہے پوری طرح کہ اس کو پسا دیا جائے انہوں نے اس آدمی کو بھیجے تھانے میرے نام اپلی کیسن دلائیا تو تھانے سے آنیل کمار دیس کر بہار اندر جاتا ہے بولا آپ کو ایسو صاحب بولا رہا ہے میں گیا وہاں تب ہی رامو مصرہ نے بھول کر دیا کہ اس کو دو چال لٹ مارنا اس کی گرمی نکل جائے جو ہمارے گرام پردان ہے تب ہی میں ہلکے دروگا سے بات کر رہا تھا تب ہی انیل کمار نے اس گرمہ نے میرے تین چار جہاں پر مارے اس جوان سے جتنی بتمیجی ہو سکتی تھی پولیس نے کی ساری مریاداؤں کو تار تار کر دیا یہ بھی بھول گئے کہ ان کی وجہ سے ہی وہ بھرو میں چین سے سو پاتے ہیں پولیس لالوں نے اپنی خاکی کو اور نیچے گراتے ہوئے جوان سے پیسی تک مانگ ڈالے کہا تم مجھے چار ہزار روپیہ دے دو تمہارے میٹر کو ہم سلٹا دیتے ہیں جس میں سے ایک ہزار مونسی ایک ہزار انیل وشکرما اور ایک ہزار حریندر کمار اور ایک ہزار کی تھانے میں پارٹی ہوگی میں نے جو کہا تھا میرا ایک سے کیاون میں چلان کر دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں لیکن مجھے بہت مارا اور اس کے بعد مجھے بھولا کہ تم کو میٹر سلٹا ہے چار ہزار روپیہ دو جس میں سے ایک ہزار مونسی ایک ہزار انیل کمار بیس گرما اور ایک ہزار اندر جار بولے میں لوں گا ایک ہزار میں تانے میں پارٹی کروں اس کے بعد یہاں کہاں آئے ہیں میں اس کی صاحب کے پاس آئے گفتان صاحب سے پوری بات بتائیں مجھ سے یہی بولا کہ آپ کو نیاں ملے گا آپ کو بولے مقدمہ ڈھوک دوں گا تو میں اس کی صاحب سے بتائیں بولے کوئی مقدمہ تمہارے اوپر کچھ نہیں ہوگا اور میں بس یہ ہی چاہتا مجھے نیاں ملے کارواہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے کارواہی اگر نہیں ہوگی تو میں یہ ہوگی جی کے سامنے جائے کہ کچھ کو جلا دوں گا میں اپنے آپ کو میرے سواب مان کی بات میرے گرام پردان پوری طرح رو رہی اس جوان کی بات کو سن کر ضرور آپ کا بھی خون کھول گیا ہوگا کہ بھلا کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے لیکن ہاں گر سکتے ہیں جب ایسے پولیس والے ہوں کہ کسی بھی اس طرح تک جا سکتے ہیں ایسے میں سوال ہوتا ہے کہ کیا انڈیا نارمی سے بڑے ہو گئے ہیں یہ پولیس والے کیا پولیس کو ادھکار ہے کسی پر بھی ہاتھ بھانے کا کیا پولیس والوں کو لائسنس ملا ہے یہ سبھی سوال ہمارے اور آپ سبھی کے جہن میں ہیں پر ہم اور آپ ابھی تھوڑے سے ڈپلومیٹک ہو گئے ہیں اپنے آس پاس ایسی گھٹناوں کو دیکھ کر نظر انداز کرتے ہیں کیوں آپ کو نہیں پتا یہ جوان ہمارے اور آپ کی لئے گونیا کھاتے ہیں ہم اور آپ جب سوپے پر موچ سے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہر موسم میں ہمارے لئے لگتے ہیں اس لیے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اب سوال ہے کہ ہمارے سینہ کے اس جوان کو انصاف کب ملے گا اور کب ایسے پولیس والوں پر کارروائی ہوگی